اسلام علیکم ویوز میں ہوں عادل جلانی آج عید کے دن ہم آئے ہیں عیدی ہومز میں صرف ایک چیز جاننے کے لیے کہ عید کی خوشیوں پر وہ والدین جو اپنے بچوں سے دور ہیں اپنے گھر سے دور ہیں اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں وہ عید کیسے مناتے ہیں وہ آج کسی ہی تک خوش ہیں یا انہیں مس کر رہے ہیں اور دوسری بنیادی بات یہ کہ آج کا وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر پوچھ سمجھتا ہے آج جب اسے ریٹرن کرنا ہے اپنے ماں باپ کے اس ٹائم کو جب انہوں نے انہیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا اور کمانے کے قابل کیا تو انہیں جب خدمت کی ضوعت ہے اپنے بچوں سے تو کیا بچے آج انہیں ان کی خدمت کا وہ ریٹرن دے رہے ہیں یا نہیں انہیں پوچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں اور یہاں پر ایدی ہومز میں وہ والدین جو گھریلو ناچا کی فننشل ایشیوز اور اپنے بچوں کے بہتر برتاؤ کے نہ انہیں کی وجہ سے یہاں پر جو آئے ہیں وہ عید کیسے منا رہے ہیں بیورز آئیے اندر چلتے ہیں ایدی ہومز میں سیگڑوں والدین آج کراچی کے یہاں پر موجود ہیں اپنے گھر بار اپنے بچوں اپنے بیوی سے دور وہ عید کیسے منا رہے ہیں اندر چلتے ہیں اور ان کی دکھ بھری جو روداد ہے وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بیورز میں آپ کو بتاتے چلوں یہاں پر جو میسر والدین موجود ہیں اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو والد ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو سربراہ اگر گھر میں نہیں ہوگا گھر کا جو سسٹم ہے اس پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں چاہے آپ اسے کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ایک تلخ اینگل ہے کہ کبھی تو والدین کو بچے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں یا گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے والدین خود چھوڑ کر ایدی ہومز میں آتے ہیں یا دوسرے اداروں میں چلے جاتے ہیں اور ایدی ہومز ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں بہتر طور پر ان کی دیکھ بال اور ان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے تو میرے ساتھ یہاں پر جو والدین موجود ہیں پانچ والدین موجود ہیں اور اس وقت ان کے پڑھنے کا وقت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے کتابیں موجود ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن یہ جو پانچ والدین ہیں یہ انہیں ایک سے ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوا ہے ریمان صاحب ہمارے سن موجود ہیں ریمان صاحب کی بھی رائے لیتے ہیں جی ریمان صاحب بہت شکریہ آپ کو بہت بہت اید مبارک ریمان صاحب آپ کب سے ہیں یہاں پر تقریباً ایک سال تین مہینے ہو چکے ہیں یہاں ایک سال اور تین ماہ ہو چکا ٹین ماہ ہو چکے ہیں تو ریمان صاحب آج اید کا دن ہے اور ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس آئیں آپ کے تاثرات جانے آپ کی فیلنگز جانے عید کیسے گزاری آپ نے عید کیسے گزارتے ہیں عید کے جب موقعات میں عید کے موقع پر صبح نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر عیدی ملتے ہیں عیدی ملنے کے بعد سب اپنے اپنے زیادہ تر کمروں میں چلے جاتے ہیں اور بات میں ہیں پھر کھانے والے کا ٹیم ہوتا ہے دوپہر کا تو پھر کھانا آجاتا ہے پھر کھانا کا کے پھر صبح ہستکلتے ہیں اپنے اپنی چھکاؤں میں اب تو آپ کو ڈیڑھ سال میں آپ کی دوستی بغیرہ ہوگی ہوگی سب سے سب ہی دوست ہیں سب ہی وہ نہیں کہ یہ دوشمنہ ہے یا دوست سب دوست ہیں ہم لوگ واپس میں واپس میں مل جل کے رہتے ہیں سب بس ٹھیک ہے تو ریمان صاحب مجھے بھی بتائیں کہ آپ کی شوق کیا ہے کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں ابھی آپ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کس کتابیں کس طرح ہے یہ دائیجیس بھی ہیں اور دینی کتاب بھی ہیں بس اخبار ہیں بس یہی زیادہ تر شوق ہیں ٹیم پاس زیادہ تر ان سے ہو جاتا ہے تو اچھا وقت گزر جاتا ہے جی جی تو باہر کہیں جاتے ہیں سہرو تفریق کے لیے کہیں باہر باہر کہیں جاتے ہیں سہرو تفریق کے لیے باہر جاتے ہیں وہ بھی اجازت دے کے صبح سے لے کے دوپہر تک یا شام تک وہ اپنے جاننے والے ہیں وہ ان کے پاس چلا جاتا ہوں یہاں کے جو انتظامیہ میں خرشی صاحب اجازت دے دیتے ہیں آپ کو ویسے تو اچھے آدمی ہیں وہ اجازت دے دیتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں اور میں صبح سے لے کے دوپہر تک یا چار بہتے تک واپس آجاتا ہوں تو آج عید کے دن اپنے گھر سے دور آپ بیٹھے ہیں بچوں سے آپ دور بیٹھے ہیں کیسا محسوس ہو رہے ہیں اللہ نے شادی کے ساتھ سال بعد ایک بیٹی دی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدائش میں لے دی اس کے بعد کوئی اولاد نہیں دی دی اور مباہت کا بھی انتقال ہو چکا ان کو بھی تقریباً ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں میں ہو گیا تھا بھائی ہے مگر وہ میرے مطلب کا نہیں ہے اس کی جو بہو ہے اس سے میری نحیبتی اس کی وجہیں وہ بہت چٹنی ہے اور دماغ کی بہت اونچی ہے اسی لیاز سے میں نے ان سے ترک کر دیا میں بھائی کے پاس نہیں تھا آلے ہدا تھا پیلکل الگ رہتے تھے الگ رہتا تھا میں تو ساری بات کو سمجھنے سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اکیلا ہو چکا ہوں ریمان صاحب تو مشکل فیصلہ تھا آپ کے لئے یہاں پر آنا یہاں میرے لئے کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا میں سوچ سمجھ کے یہاں آیا ہوں اور یہاں پر بہت خوش ہوں گا سوچ سمجھ کیا ہے تو ابھی یہاں پر آپ کو گھریلو ماحول مل رہا ہے سر بلکل گھریلو ماحول ہے بلکل صحیح گھریلو ماحول ہے اپنا بیٹھنا ان لوگوں سے گفشپ لگانا اپنا بیٹھنا تو کیا آپ گفشپ کیا ہوتی ہے یہاں پر ابھی جیسے آپ دیبل پر بیٹھنے کیا گفشپ ہوتی ہے دوسروں سے ملکل اپنی اپنے بہت سے تو ایسے موقع ہوتے ہیں کہ اپنا دکھ سناتے ہیں اور باتیں ہوں ایسے کہ ہوتی رہتی ہیں اور بھی بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ہز گل کے ہم کیمپ آس کر لیتے ہیں جیفر صاحب آج عید کے دن ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کے پاس آئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آپ عید کا دن کیسا مناتے ہیں کیونکہ عیدی اولڈ ہومز کی وجہ سے اٹلیس کم از کم ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم تو ہے کہ بچے اگر بہت سارے مسائل کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں اور جو کہ بڑی ایک تلخ چیز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس پہ ہم بہت سارا کرٹیسزم کر سکتے ہیں لیکن عیدی صاحب نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ یہاں آ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی لیکن آج عید کے دن اپنے بچوں سے آپ دور ہیں بچے آپ کو یہاں پر چھوڑ گئے اور وہ بھی آپ کے لئے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوگا ایم شور کیسا لگ رہا سار آج عید کے دن آپ یہاں پر موجود ہیں سر بات یہ کہ میں تو کافی ٹائم سے مطلب فیملی سے اپنے بہت دور ہوں اور میں نے کافی کوششی بھی کی ان سے آپ نے لیکن کہ کمپرومائز ہو جائے لیکن ہمیشہ انہوں نے نو کا رابطہ نہیں کیا انہوں نے نہیں رابطہ نہیں کیا انہوں نے نو ریپلائی نہیں دیا آپ کب سے ہیں ایک ماہ پہلے آیا ایک ماہ پہلے آیا اور سیکنڈ مند اس گوئنگ آنے ویسے میں اپنی فیملی سے تقریباً ٹھائی سال یا تین سال سے زیادہ ہو چکا ہے جسے میرا وائیس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ملا یہ بڑا پیلی فول ڈیسیشن تھا میرے لیے کہ میں ایدی ہوم کا بیسائیڈ کرتا ہوں ایدی ہومز آپ خود آئے ہیں یا بچے آپ کو بچے تو خیر نہیں لائیں کیونکہ بچے تو میری پرواہ کرتی نہیں کیونکہ میں نے لازٹ ہی جو اپنے جو اید گوزری ہے یہ میں بریج پہ تھا یہ جو کہنا چاہیے فیڈل پیئریا کے بریج جو ہے یا بھے میں اپنی لائیب گزارنا تھا وہ گھمتا رہتا تھا سارا دنیا دورا بچے آتے تھے بچے آگے وہ کھایا پیا اور چلے آتے تھے بچے آگے وہ بھی آجائے کریں کہ لے نہیں انہوں نے کو نہیں آئی گیا ایک سر کتنے بچے ہیں میرے ماشاءاللہ تین بیٹیاں ایک بیٹا ہے بڑے ہیں بڑے ہیں ماشاءاللہ دو میری بیٹیوں کو شادی میں نے ہو گئی ہے نواسے نواسیاں میرے اور ایک بیٹی جو ہے وہ خمہ زہرہ نیم ہے تو یہ لوگ ملیر شفٹ ہو گئے اور ملتے نہیں ہیں بہت میں کال کرتا ہوں کیا سر وجہ کیا ہے کیوں نہیں میں آپ سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لئے بڑا مشکل تھا خود یہاں پر آنا بہت مشکل بہت مشکل تھا سر کی میں ایسا تھا کہ سسٹر سے میں نے ڈسکرس کیا وہاں پہ میں سنسٹ سسٹر کے ہوم میں ملکہ میں نے محسوس کی کہ جب ان کے بچے جو ہیں مجھ سے مس بیہیف کر رہے ہیں تو پھر میں یہ ڈیسیشن لینا پڑا سسٹر کی اس سے کہ بھئی میں کیا کروں تم بھی مجھے پڑتی ہو اور تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کہا دیکھو میں بات یہ ہے کہ تمہیں جو بھی سیچویشن ہے جو بھی حالات ہیں تمہارے سامنے تو اب تم بتاؤ کہ میں ایڈی ہوم جانا چاہتا ہوں آر یو اگری نو ابجیکشن نو ابجیکشن تو سر یہ بتائیں کہ ایک ماہ پہلے جب آپ یہاں ایڈی ہومز آئے ہیں کس طرح کی سہولیات آپ کو مل رہی ہیں اس کے حوالے سے میں عباد کروں گا لیکن جو آپ کے رشتدار ہیں جو آپ کے محلے میں جو لوگ رہتے تھے ان کا رسپانس کیا ساتھا رسپانس نو ایڈی لیکن بصیت ہوتا کہ جیسے جہاں میں گزرتا تھا وہ ایسا ملک کر دے تھے کہ پاگل پاگل ہے پتھر مارو یا بچے وہ چھڑتی تھے کہ دیوانہ یہ ہے اس سے میں بڑا ہوتا تھا یا ایک سٹور سے میں چیزی خریدتا تھا وہاں بھی آکے پتھر ماننا شروع کر دیتے تو وہ کہتے تھے کہ سٹور والے چھوڑیں مت خیال کیا کریں میں نے کہا نہیں میں لیکن اس سیچویشن سے بہت زیادہ فیٹ اپ ہو چکا پر آنا پڑا دو مہنے تقریب دو ماہ ہوگا یہاں دو ماہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا میری بیوی کا انتقال ہو گیا ایک اکلوتا بیٹا ہے میرا وہ کئی کام عام کرتا ہے وہ ظاہری بات ہے مجھ سے کہنے لگا کہ میں اگر کام پہ چلا جاؤں پیچھے آپ اکیلے آج کل حالات کیسے ہیں آپ آوگے جاؤں گے خدا نخواستہ بیمار ہوگئے گئے تو پیچھے دیکھنے والا کون ہے اسی ویے سے پھر اس نے کوشش کر کے میرے کو جانا یہاں تو وہ بیٹا آتا ہے ملنے کے لیے آتا ہے آتا ہے تو آج سے عید کے دن آیا ہے ملنے کے لیے ہاں دیفنس میں کوئی بنگلہ اس کے پاس بیگم صاحب ہے کون اس کے پاس دیفنس میں رہتے ہیں لیکن آپ وہ بھی آتا ہے کمپنی میں پرچیزنگ آفیسر ہے میری بھا بھی خود سرجے نے بہت بڑی یہ محمود آباد میں بہت بڑا بھی انہوں نے بنگلہ لیا ہے تو میرا اپنا خود بنگلہ تھا بس وہ بھائی نے کچھ ایسا میرے ساتھ کرا کے مجھ سے کہا کہ والی صاحب کو اسلام آدھے پیسو کی ضرورت ہے تو میرے سے تسخت کرا کے مکان میرا گئی دیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ غریب گھرانے سے نہیں تھا آپ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایدی ہوم میں آپ آئے تو وجہ کیا ہے اگر آپ وجہ یہ کہ کوئی میری خود بہن بہت پیسے والی اسلام آباد میں کروڑ پتی ہے میرا سگچ اچھا گھوڑی گریز کا بکی لاہور میں کروڑ پتی ہے مگر آج کل زمانہ ایسا ہے کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے عشتدار بھی ہوں میرے والد صاحب ابھی ما شاءاللہ بانوے سال نائنٹی ٹو ایز ہے اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں ظاہری بات ہے جب بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا ظاہری بات ہے میرے والد صاحب فلم ڈیریکٹر محبوب تھے انڈیا کے ان کے پاس شاگریت سٹینڈ ڈیریکٹر تیس سال وہاں کام کیا ہونے اس کے بعد یہ پاکستان میں آئے تو اپنی ریوٹائزنگ کمپانی کھولی تو کیا بجا کیا ہے سر آپ اگر ہمیں بتا سکیں کہ کیوں آپ یہاں پر آگئے بجا یہ کہ وہ میری بھائی نہیں چاہتی کہ میں مطلب میں بھائی کے ساتھ رہوں اور بھائی بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ میری بھائی کی تین لڑکیاں بیٹیاں کیوں کس نے شادیاں کر دی ہیں بیٹا کوئی نہیں بیٹا میرے صحیح ہے اب وہ میگرہ جب چلو اپنا مکان ہو تو انسان آتا جاتا ہے میری میری وائف کو جو ہے ٹی بی ہو گئی تھی وہ موسمیات اسپتال میں داخل تھی جب اس کا آخری ٹیم آئے تو اس نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا مجھے بھی نہیں پتا تھا اس چیز کا اس نے بولا دیکھو میں نے سکی بہن کے پاس دوست ہونے کیسے ٹرکھائیں اس لیے کہ ہمارا فلیٹ کا تالہ توڑکے کوئی چور ورنہ لے جائے تو بہت سوالے ہیں وہ لوگ بھی ہمیں بروسہ تھا کہ ہم دے دے کہ ہم دے دیں کہ ہم دے دیں کہ ہم دے دیں تھوڑے پیسے کے لئے کیا وہ بیمانی کریں گے بنگلہ اپنا نات کلچی منگا بہت بڑا تو جب انتخال ہو گئے دفنات دفنو دیا سب کچھ کر دیا اس کے بعد پھر میں اپنے بیٹے کو لے گئے چھوٹا بیٹا تھا میرا روتا بیٹا ابھی آپ کے بیٹے کو یہ سب پتا ہے سب پتا ہر چیز پتا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کو یہاں چھوڑا ہوئے وہ لے کر نہیں جاتا نہیں میں اکیلا میرے پاس مکان دیکھو بہرے بھائی نے میرا مکان بیج دیا چلو وہ چیز رہے میں مجھے بیٹا بھی دیتا ظاہری بات ہے میں اکیلا صبح سے شام تک کہاں سے سودہ لانا یہ کرنا وہ کرنا اکیلی جان خدا نخستہ بولا اللہ ٹھیک نہیں آپ دن میں ایکسیڈنٹ ہو جا آپ کام کر رہا ہوں ادھر بھی سکے معمول اس کے یعنی آپ یہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کے باوجود جو الزام ہیں وہ بیٹے کو نہیں دے رہے آپ حالات کو دے رہے ہیں حالات خراب ہو ہیں مجھے اس قسم کے دو تین بندے ٹکرے جنہوں نے میرے کو فراٹ کیا میرے ساتھ اس میں میں ٹوٹ تا چلا گیا تو ابھی آپ نوجوان نسل کو کیا میسج دیں گے ان کو کس طرح برطاؤ کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ چاہے حالات خراب ہیں چاہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے چاہے فننینشل پرابلم ہیں تو اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے ایک تو چیز یہ ہے کہ ہر آدمی موبائل کے چکر میں پڑھا ہے موبائل میں باتیں کرتے ہیں لڑکی ہیں تو ان کے پاس موبائل ہیں لڑکے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کا ختم ہوگیا کیوں وجہ گیا بس یہ وجہ ہے کہ اپنا کی وہ ٹیم گزر گیا آپ ان کو صحیح تو آرہی ہیں دو دو چینل جو ٹی وی پر آرہے ہیں ان میں وہ دیکھتے ہیں تو خراب ہوگئے آپ جیسے جو والدین ہیں ان کی تربیت میں کمی تھی اس وجہ سے اولاد کا ایسا برطاؤ تھا یا نہیں وہ خود دیکھے ہیں مقصد یہ کہ وہ اپنے باپ کو خود دیکھتے کہ میرا باپ بیمان ہے جب وہ بیمان ہی کرتا تو میں بھی کروں ازاری بات ہے باپ اگر صحیح ہوگا نمازی پریزگار ہوگا نیک ہوگا تو اولاد بھی دیکھے گی میرا باپ نیک ہے تو وہ نیک کی طلب جائیں گے مگر جن کا باپ خود ہی رشوت لیتا ہو یہ تمام چیزیں کرتا ہو فراٹ باز کرتا چیٹنگ باز ہی کرتا ہو تو اولاد کھا سے اس کی نیک ہوگی تو اپنے باپ کو دیکھ رہا رہا کہ میرا باپ بھی ماشاءاللہ کوئی ایسی غیرو والی بات نہیں سب اپنے محبت کرنے مارے لڑائی جگڑے والا جہاں پہ وہ چیز نہیں میری جوانی میں جب میں آپ کی عمر کا تھا تو ہماری بیلڈنگ میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت بڑی کی پوست پہ بیٹھا ہے اس کو سب پورے خاندان کو میں جانتا ہوں تیس سال میں ان کی بیلڈنگ میں رہا ہوں مگر کیا کروں مجھے ملنے نہیں دیتے اور پریشانی میں نہیں آتا مجھے بتائیں کہ ایدی ہوں اس میں آپ کب سے ہیں مجھے دس بارہ دن ہو ہے سر دس بارہ دن سے دس بارہ دن ہو ہے تو یعنی تقریباً آپ سپٹیمبر کے مہینے میں یہاں پر آئے ہیں جی ہم یہاں آگیا تو کیوں آئے سر یہاں پر کیا وجہ یہاں پر آنے آنے میں سب گھر میں سب ہونے کے باوجود میں تنہائی محسوس کر بچے ہیں بچے پانچ بچے ہیں بچے ہیں رشتہ ہیں اس کے باوجود تنہائی محسوس کر مطلب مجھے کو جیسے ایک لاواری سوکتا ہے اس طرح کیوں کیوں ایسا کیوں سر ایسا اس لیے ہے کہ وہ کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کوئی سنتا نہیں سر دیکھیں آج عید کے دن آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے جو دکھ ہیں جو درد ہیں ہماری ایسا شیئر کر سکیں تو آپ بتانا چاہیں میرے بچے ماشاءاللہ پانچ بچے پانچ گریجویٹ ہیں پڑھے پانچ نوکریاں بھی کرتے پانچ نوکریاں بھی کراچی میں اسی کراچی میں اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ نہیں رہتے نہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں دو بچی ہیں وہ اپنے گھر کی ہیں تین لڑکے ہیں میرے تین لڑکے اچھا تین بیٹے دو بیٹی ہیں دو بیٹیوں کی شادی کر دی وہ اپنے گھر کی وہ بھی سر سید انیور سیٹی میں لیکچرار ہے بیٹی میری ٹھیک ہے نیپا پہ سر سید انیور سیٹی اس میں لیکچرار ہے سارے بچے گریج بیٹ ہے ایک بچی آلما ہے میری تو سر اتنا پڑا لکھا خاندان لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے اپنے سرپرستے آلہ کو رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے گھر بات اصل میں یہ ہے کہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کھانا دوں آپ کو اور ایک ہوتا بھئی کھانا کھالو تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو ان دو لبزوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ میں پھر جب کوئی مسئلہ ہو جاتا گھر میں تو بیوی سے ان کی زبان نہیں رکھتی وہ چلتی رہتی تو پھر مجھے بھی مطلب میں جو عمال کر رہا ہوں اگر نیکی کہ گھر میں مسجد تک نہیں جا سکتا مجھے سانس کا مرض ہے تو میں گھر میں ہی اللہ کی عبادت کرتا گھر میں ہی مطلب نماز پڑھتا ہوں تو اب جب کوئی بات ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے لڑائی وغیرہ یا مطلب کوئی بات ہو تو سارے عمال ضائع ہو گھرے لو نا چاکیاں ہیں چاہے وائف کی طرف سے ہوں چاہے بچوں کی طرف سے بچے پیسوں کا مسئلہ نہیں پیسوں کوئی مسئلہ نہیں آپ دو بیٹویاں اور تین بیٹے بھی پڑھے لکھے ہیں گریجویٹ ہیں ڈاکری کر رہے ہیں ایک عالمہ ہے ایک لیکچرر ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پڑھتاؤ اس طرح کر مطلب میری بچے ہیں تو بڑی محبت کرتی میرے سے اب بھی ان کے فون آتے ہیں کہ اب میرا گھر آجاؤ اور بچوں کے ابھی تک کسی کے فون میں آئے بیٹوں کے نہیں آئے ملنے بھی نہیں آئے میں اپنے آپ کو لاوار سمجھتا ہوں بہت کہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا اس میں بھی اللہ کی کوئی پہتری ہے اور میں نے بڑی محنت سے ساری زندگی محنت کی تو سر آپ نے بچوں کو پڑھایا لکھایا ان کو بڑا کیا اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا آج جو ہے وہ انہی بچوں نے آپ کو اس کا ریٹرن نہیں دیا خدمت نہیں کی جی نہیں بلکل دو بچوں نے تو دیا نہیں ایک بچہ بڑا بچہ جو ہے میرا بڑا لائک ہے وہ سمجھدار ہے بڑا بچہ اس نے اس کی طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے دو بچوں سر آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ ان کا پڑھنا لکھنا ان کا لائک ہونا ان کا کمانا یہ سب بے معنی ہے اگر وہ ماں باپ کی خدم نہیں کرتے ان کا عدب نہیں کرتے ان کی بات نہیں مانتے آپ سمجھتے ہیں یہ سارا بے اور پھر اوپر سے بی بی بے میری ماشاء اللہ دیندار ہے کوئی ایسی وہ مطلب نہیں ہے بہت اچھی پڑے لکھے دیندار ہے لیکن سر دین تو یہی سکھاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو جی اگر آپ نے جنت کمانی ہے تو ماں باپ کی خدمت کے علاوہ تو کوئی اور راستے ہی نہیں ہیں تو اگر وہ عالمہ ہیں اور پڑے لکھے ہیں تو اس کے بوجود وہ ایسا برطاؤ کر ہے مطلب ایک پانی کا گلاس بھی اٹھ کے پلانا جلدی مناسب نہیں سمجھتے دو بچے تو ایسے ہیں موسیقی بارو صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آپ کو بہت بہت عید مارے آپ کو بہت شکریہ حیر مارے سر کیا کہیں گے عادی عید کے دن کیسا لگ رہا ہے بس ایک گھر سے دور ہیں لیکن یہاں کا ماہور بہت اچھا لائک ہے تو تھوڑی کمی ہے اس میں کمی ہے گھر میں کس کو مس کرتے ہیں گھر میں یہی اپنے جو بچے ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں وائپ ہوتی ہیں یہی لوگ مس کرنے والے ہوتے ہیں تو اثر آپ یہاں کب سے ہیں میں پہلے تو یہاں آیا تھا دیو نہ رہا اور چلا گیا لے گی بچہ لیکن میری جو شرطیں تھی اس پر وہ پورا نہ اترا واپس میں آگیا ابھی میرے کو ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا یعنی آپ یہاں رہ کر واپس جا چکے ہیں جا چکے ہیں اور پھر دوبارہ آئے پھر دوبارہ آئے تو آپ کے بچے آپ کو لینے آئے تھے لینے آیا وہ بھی کسی ذریعے سے ان کو قطلہ مل گئی کہ میں یہاں ہوں ڈیڑھ مہینے کے بعد سنج تو بڑا بچے آیا لے گیا لیکن میں نے شرطیں رکھی کہ یہ چیز میں اسے کو پسند نہیں ہے لہٰذا اگر شرطیں کیا تھی اگر آپ شیل کر سکے ہیں بھئی یہ یہ ہے کس سکے 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 بچے نے سب نے وائیف کا انتقال کے بچے نے تارچر کیے ٹانگ ٹوٹی کی ایراد ڈالا ہوا نہیں روٹی نہیں ہم تمہارے لئے کر رہے ہیں کیا اپنا کرو اور کھاؤ پیو یہ بچے آپ کو جواب بچے بچوں نے جواب کیا بیٹوں سکے میں داخل ہو گیا کیا کرتا میں ابھی کام نہیں کر سکتا ہوں میں بہت اچھا میکنم ساڑھے ساتھ سال سعودیہ میں گزارے افریقہ میں گزارے عراق میں گزارے اور تمہارے یورپ میں بھی ہو کر آیا ہوں ایسے نہیں ہے میں نے مکان بنایا پلار لیے کچھ ان کو دے دیا یہ بھی ہماری اممہ کا یہ بھی ہماری اممہ کا وہ اممہ ان کو کما کے دے دی تھی جو وہ ہوا میرے پاس پاسپورٹ بھی پڑے ہوئے ساری ڈاکومنٹ ابھی تک پڑی یہ مکان بھی ہمارا اچھا غازہ آرسی ایسی مکان بھی بنا کر دی ہے وہ ہمارا ہم نے سب کچھ چھوڑ دی اور اب کہتے ہم ہمارے پاس کھانے کو نہیں تین بیٹے ہیں اور پانچ بیٹی ہیں اسی طرح بیٹیوں کی جو شادی کی وہ دامات بھی ایسے لالس کی ملے کہ آج وہ بھی کہتے ہیں ہم تمہاری قبر یہاں بنائیں گے اس کمرے کے اندر جا تم رہتے ہو اس میں قبر بنا کے تمہاری فاتحہ یہ ہی پڑھے گے یہ بیٹوں کے الفاظ پھر میرے کو یہاں آنا پڑا دوبارہ ابھی بھی ایک مہینہ سے اوپر ہوگئے کوئی پوچھنے کیلئے نہیں آئے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ وہ وہاں پر ہی جائیں پھر بھی نہیں آئے یہ ہے میرے کہانی تو آپ سر یہاں جب آئے ہیں تو آپ الزام کس کو دیتے ہیں کس بنیادی وجہ سے آپ یہاں آئے اگر میں آپ سے پوچھ سکتا بنیادی یہی کہ میں کام کیا خود کماؤ تو ہم اپنا علاج کروا اباسی میں پڑھ رہا ہوں ایک مہنے سے زیادہ تو وہاں میرا علاج ہوا اباسی ہسپتل میں اباسی یہ پورا راڈ ڈلاوا یہاں سے یہاں تک اسکوٹر والا مارکر چلا گیا بھاگ گیا ابھی وہ دے نہیں رہا میں کہاں سے کام نام میں کما سکتا اچھا خاصا میکینک ہوں سعودیہ میں بھی میکینک کر جاب میں گیا ہوں پھر ریفین ریو پہ کام کیا ہے ویلڈر بھی ہوں سب کچھ ہو لیکن بس ابھی خسمت ایسی یہ میرے خراب ہے کہ میں اس پیر کی وجہ سے مجبور ہوں انہ میں تو راگ بھی تیار ہوں کی عمر ہے میری اس کے اندر ان کا یہ حال ہے کہ آگے کیا میرے ہو کریں تو مجھ مجبور یہاں آنا پڑا مجھ مجھ بیویورس اور آج ہم ایدی ہومز میں موجود ہیں آج اید کے دن ہم بات کریں گے ایدی ہومز میں وہ تمام والدین جو گھریلو ناچاکی یا اولاد کی جانب سے پیتر بڑھتا ہو نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری میں یہاں پر آئے ہیں وہ کس طرح اید کا دن گزار رہے ہیں اور آج اید کے دن وہ اپنی فیملی کو کتنا مس کر رہے ہیں اس حوالے سے خصوصی پروگرم نے تردیب دیا ہے خرشید بھائی یہ بتائیں کہ یہاں چودہ پندہ برسوں میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ آخری عمر میں والدین کو یہاں کیوں چھوڑ جاتی ہے بوجھ سمجھتی ہے وجہ کیا ہے فننیشل ایشو ہے گھرے لو ناچاکیاں ہیں حالات خراب ہوتے ہیں وجہ کیا ہے پہلا مسئلہ یہ دوسر یہاں پر کی سہولیات والدین کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ ایدی ہومز کو اپنا گھر محسوس کریں کس طرح کی سہولیات دیتے ہیں سہولیات پہلی بات سوہ ناشتہ ملتا ہم ناشتہ یہ بات دوپیرے کھانا ملے گا شانگ و چاہ چاہ یہ بنے گی اب ساتھ کھانا ملے گا ہستے میں ایک دفعہ دو دفعہ کبڑے کبڑے بھی اس کے دھووی کے دھولے بھی ملے ملے جو ادنائی آتا ہے شیئر بنا میرے میں دیکھ لبریری بھی کچھ والدین جو پر جو پیرنس جو ماں باپ ہیں جو باپ ہیں مخلف بچوں کے وہ یہاں پر کتابیں بھی پڑھ رہے تھے کسی طرح میں پرشاہ ہی نہیں ہے کھانا وغیرہ ہر چیز اگر کوئی بیمار ہو جائیں ہسپتال لے گئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو پر ایمبولنس اسے پر ایمبولنس بیجیں گے یا ہم اپنے ڈاکٹر کے پر سوراپورٹ بیجیں گے اور عیدی صاحب کی تو ماشاءاللہ سے دنیا میں سب سے بڑی ایمبولنس کا نیٹورک ہے اچھے سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ بہت بہتر طریقے سے اور آل دیکھ بھال کر رہے ہیں انڈی ہومز کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماشرے میں جس طرح سے تیزی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسی طرح کے اور اس کے ذمہ دار بہت سارے ادارے بھی ہیں گم میڈ بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور مخلف ایشوز ہیں سوشل ایشوز بھی ہیں اکنومک مسائل بھی ہیں تو آپ سمجھتے کہ اس طرح کے مزید ادارے ہونے چاہیے تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکیں مزید بڑھتے رہیں گے جو کل سے آپ آج ہے جو آج ہے وہ کرنی ہوگا یہ مزید بڑھیں گے ہم بڑھیں گے اس وقت ہم موجود ہیں ایدی ہونس میں کچھ اور والدین ہماریسہ موجود ہیں ان کی رائے بھی ہم لیں گے کہ آج عید کا دن وہ کس طرح منا رہے ہیں اپنے گھر کو کتنا مس کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کتنا مس کر رہے ہیں اپنی وائف کو اور پورے گھر کے ماحول کو کتنا مس کر رہے ہیں کیونکہ ایدی ہونس میں ہم آ رہے ہیں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کا دکھ درد ہم شیئر کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ یہ کتنا مشکل ہے اپنے گھر سے دور رہنا خاص طور پر جب آپ اسی شہر میں ہو اور آپ کو پتا بھی ہو کہ فلانی جگہ پر آپ کا گھر ہے آپ کے بچے جو ہیں وہ اس روڑ سے گزرتے ہوں گے اس جگہ کھانا کھاتے ہوں گے اور ان رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ کتنا مشکل ہے سر آپ کے گھر والے اسی شہر میں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں کورنگی میں رہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں یہ کتنا مشکل ہے عید کے دنوں میں آپ کو پتا ہو کہ کورنگی جو کہ یہاں سے کچھ ہی منٹوں کے فاصلے پر ہے اور آپ کے گھر والے آپ کے پاس آپ ہی سکتے ہیں ملنے کے لئے کتنا مشکل ہے یہ وہ کتنا مشکل ہے اللہ بہتر کرے گا بس مشکل ہے مشکل ہے اللہ بہتر کرے گا آپ کے کتنے بچے دو بچے دو بچے دونوں کورنگی میں رہتے ہیں دونوں کورنگی میں رہتے ہیں تو چھوٹے ہیں یا کام کرتے ہیں شادی شدائیں دونوں شادی شدائیں کام کرتے ہیں تو ابھی آج عید کے دن آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے گھر سے دور بیوی بچوں سے دور میرے کبھی ایسا اتفاق ہوا نہیں یہ فرس ٹیم بہت عجیب سے لگ رہا سر آپ یہاں کب آئیں بہت یہاں پندرہ دن ہوا ہے پندرہ دن ہوا ہے وجہ کیا ہے آپ کیوں آئیں باقی بچوں کا وائف کا برتاؤ بہتر تھا آپ کے ساتھ بہتر تھا کیونکہ یہاں پر اکثر میں نے والدین کے ساتھ بات کی وہ کہتے ہیں گھر میں ناچاکی تھی نہیں اچھا تھا جس کی وجہ سے ڈل برداشتہ ہو کر ہم یہاں پر آئیں تو ایسا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے میں ساتھ سر اسلام علیکم بہت 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 سلام خیر مبارک سر کیسا لگ رہے آج عید کے دن اپنے بیوی بچوں سے دور گھر والوں سے دور سر میری کہانی کچھ اور ہے میں چالی سال سے لوارس ہوں آج سے نہیں چالی سال سے پہلے لوارس تھا لیکن اب میں لوارس نہیں ہوں جب سے ایتی ہوں میں آیا ہوں جہاں میرے کو اس تمام کی رزم کی سبھلتیں دیگئی ہیں ہر قسم کی یعنی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے ابھی میں یعنی وارسوں کا ہاتھ سر پہ ہے ایدی صاحب کا ہاتھ سر پہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمد راز کرے ان کے علی خانوں کو بھی عمد راز کرے تندرسی دے سہت بکشے پہلے میں لوارس تھا لیکن میں بھی لوارس نہیں کلا سر آگا صاحب تو آج عید کا دن کس طرح لگ رہا ہے میرے لئے تو عیدی خانے میں آیا ہوں میرے لئے ہر روز عید ہوتی ہے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے میں بالکل اکیلا رہتا تھا شروع سے چالیس سال سے اکیلا لہوارس تھا اکیلا ہی رہتا تھا چالیس سال سے اکیلے رہتے تھے اور اس کے بعد آپ کمی محسوس کرتا تھا کہ مرہ تو تیری لاش تیدی نہیں تیری غاروں اٹھانی ہے بہتر یہی ہے ایک تماشی لحاظ سے بہتر ہے وہیں چلے فیکٹر بھی کافی ہے ایٹی فائیو عمر ہے میری میں اس لیے یہاں آگیا ہوں اور یہاں آگیا ہوں تو میرے کسی قسم بھی میری کمی محسوس نہیں ایٹی فائیو عمر ہے اٹھاب لگتے نہیں اٹھاسی گیا آپ کے در تکار انیس سو تیس کی وضائش ہے ماشاءاللہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے نہ کوئی غم نہ فکر نہ پریشانی خانہ بھی بہترین ملتا ہے میڈیکل بھی ہوتا ہے تو ایٹ پہ جنرلی پھر آپ کس طرح بھگ گزارتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں تو بڑا اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے سب یار دوست ہیں سمجھیں آئیے کبیل ہے ان بھائی سمجھ لیں یہاں جو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ سب سے دوستیوں وغیرہ ہو رہی ہیں باتید ہو رہی ہیں کسی موضوعیں اچھے موضوعیں باتیں ہو رہی ہیں انمر بھائی اسلام علیکم بہت بہت این مبارک ہو علیکم سلام آپ کو بھی خیر مبارک ہو سر بہت شکریہ سر کیسا لگ رہا ہے آج ہیت کا دن اپنوں کے بغیر اچھا لگ رہا ہے سب بھائی ہیں میرے سب بھائی ہیں آپ کے کتنے بچے کتنے ایک لڑکا تھا انتقال کر گیا اور بی بی آپ کی حیات ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس تو آپ کے رشتہ دار آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے یہاں سر کب سے ہیں انمر بھائی آپ کب سے ہیں آپ یہ سمجھو ساڑھے چار سال سے اوپر ہو گئے ساڑھے چار سال ساڑھے چار سال تو اس کا مطلب ہے آپ عیدی ہوں اس میں سب سے پرانے آپ ہیں تو ساڑھے چار سال سے یہاں ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے نہیں والدین کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں تو کیسا لگتا ہے کہ پرانے ساتھی آپ کے چلے گئے گھر والے انہیں لے گئے اور آپ یہی پر رہے ہیں کیا کرو بھائی تو آج آج عید کے دن کوئی آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے کوئی نہیں کسی کا ٹیلی فون نہیں کوئی نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے سر کیوں آپ کے آپ کے گھر والے رشتدار کیوں نہیں ملنے آتے آپ سر میں میرے ایک بہن ہے بیچاری گریب ہے بہت وہ کدھر آتی جاتی نہیں ہے بس تو یعنی ہم پھر یہ سمجھیں انور بھائی کہ آپ یہاں پر اس وجہ سے آئے کہ گھر میں غربت تھی حالات بہتر نہیں تھے اس وجہ سے آپ یہاں پر آئے وہ اصل میں میری بھیل جہاں رہتی ہے نہ گھر ہے نہ مکان ہے وہ بہت چھوٹا ہے تو اس نے خود دے ایک لڑکا ہے تیرہ سال کا ایک اس کا میاں ہے بس تین آدمی ہیں بڑی مشکل سے گزارا ہو تو گھر چھوٹا تھا آپ نے پھر خود فیصلہ کیا کہ آپ نہیں نہیں وہ میری بہن نے فیصلہ کیا آپ کی بہن نے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں تو آپ کی بہن آتی ہیں آپ سے ملنے کے لیے نہیں کیوں نہیں آتی ہیں سر وہ کبھی ادھر ادھر نہیں گئی ہے سر ساڑھے چار سال سے ملنے آئیں آپ سے نہیں نہیں جب سے چھوڑ کے گئی نہیں ملنے نہیں نہیں تو ابھی سر آپ ان بچوں کو کیا میسج دیں گے کیا پیغام دیں گے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ نہیں کرتے ان کی خدمت نہیں کرتے اور انہیں بوجھ سمجھتے ہیں اپنے اوپر ان بچوں کو کیا پیغام دیں گے آج عید کے دن اللہ تعالیٰ انہوں کو اچھا کرے اپنے ماں باپ کی عزت کرے بیس بڑا تلف پہلو ہے ہمارے معاشرے کا کہ جہاں پر ماں باپ پالتے پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کماؤ پوتھ بناتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب وقت آتا ہے انہیں ریٹرن کرنے کا ماں باپ کی خدمت کرنے کا ان کی دیکھ بال کرنے کا تو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے بڑا بڑا تلف پہلو ہے اور اس کے حوالے سے پوری سوسائٹی کو بہتر طور پر اپنی ریفرمیشن کرنے کی ضوعت ہے اور اپنے گریبان میں چھانکنے کی ضوعت ہے انتاس صاحب اسلام علیکم بہت بارکو بہت بارکو اسلام خیر مبارکو سر کیسا لگ رہا ہے آج عید کے دن آپ کو اید کے دن مطلب یہ ہے کہ اپنوں سے دور ہے اپنوں سے دور عید گزارنا مشکل ہے مشکل ہے کتنا اثر مشکل ہے میرے تار دے ہوئے تقریبا دیڑ میں نہ ہو رہا ہے دیڑ میں نہ ہو رہا ہے تو دیڑ میں نے بعد آج پہلی عید اپنوں سے دور گزار رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے سر کس کو مس کر رہے ہیں بچوں کو بیوی کو رشتہ داروں کو سب ہی کو یاد آ رہا تو گھر والے کہاں رہتے ہیں سر آپ کے گھر والے کہاں رہتے ہیں پورنگی ٹاؤن پورنگی ٹاؤن میں تو وہ تو سر اتنا دور نہیں ہے آج ہی وہ رکشہ پکڑے ٹیکسی پکڑے ایسے ہی آتے ہیں بچوں کے آتے ہیں بیوی ہی آتے ہیں مگر یہاں سے نکال نہیں ہے کوئی مطلب ہی لوگ کو دل میں خواہش بچے خود نہیں لے کر جا رہے یا لے کر جانا نہیں جا بچے خود لاکھنیاں رکھے ہیں بولے جب ضرورت پڑے گا آپ بولیے گا ہم نکال لیں گے مگر اب بولتے ہیں تو لوگ کوئی برادیو نہیں لیں گے اچھا پہلے وہ اس لیے چھوڑ گئے کہ جب ضرورت ہوگی تو آپ کو لے جائیں گے تو اب لے کر نہیں جا رہے ہیں نہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج عید کے دن بچوں کو کچھ کہنا چاہیں گے پہنکہ ہم کیا دیں گے مطلب یہ ہے کہ بس ان لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں خوش رہے ہیں اپنے جسداروں کو ساتھ مل کے دلتے رہے ہیں اپنے ماں باپ کو تو یاد ہی نہیں کرتے ہیں ماں آپ کے ساتھ مل کے رہے ہیں میرا یہی دعا ہے آج کے اس پروگیم میں ہم نے بات کی ایدی ہومز کے حوالے سے اور وہ والدین جو آج عید کی خوشیاں سمیٹ نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے گھروں سے دور ہیں اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں گھریلو ناچاکی اور فنننشل ایشوز اور اس کے علاوہ اور اور جو حالات خراب رہے ان کی وجہ سے وہ تنگ آ کر دل پتاشتا ہو کر یہاں ایدی ہومز میں آئے ہیں لیکن ابھی وہ مس کر رہے ہیں اپنے گھر کو وہ خوشی مس کر رہے ہیں وہ اید کے خوشی مس کر رہے ہیں سو ضرورت اسی عمر کی ہے کہ جو ولاد ہے وہ والدین کا حق ادا کرے ان کی خدمت کرے اور اس وقت میں خاص طور پر جب انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت میں وہ اپنے بیسے کو اہمیت نہ دے وہ ماں باپ کو اہمیت دے ماریدہ سے یہ کچھ عادل چلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی